بولورڈ آکٹر کارتی کارین اپنے فلموں کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کو لے کر بھی کافی چرچہ میں بنے رہتا ہے کبھی کارتی کارین کا نام سارا علی خان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو کبھی رتک روشن کی کزن پشمینا روشن کے ساتھ ان کے افیر کی خبریں اڑنے لگتی ہیں ان دونوں کے علاوہ کارتی کارین کا نام بولورڈ آکٹرس انینیا پانڈے کے ساتھ بھی کافی بات جوڑ چکا ہے اور کارتی کارین نے بھی کبھی ان افیر کی خبروں کو لے کر کبھی کھل کر بات نہیں کی لیکن اس سے بیچ کارتی کارین نے کچھ ایسا بول دیا ہے جس کے بعد ان کے افیر کی خبریں اب اڑنے بند ہو جائیں گی تو جلیے جانتا ہے کہ کارتی کارین نے ایسا کیا بولا ہے فلم شہزادہ ایکٹر کارتی کارن کا نام کئی آکٹس اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے ابھی حالی میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس کے بعد کارتی کارین اور سارا علی خان کے افیر کی خبریں اڑنے لگی ابھی حالی میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس کے بعد کارتی کارین اور سارا علی خان کے افیر کی خبریں سامنے آنے لگی سارا علی خان کے علاوہ بھی کئی آٹس اس کے ساتھ کارتی کارتی کارین کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں ابھی حالی میں ایک میڈیا چانل کے پروگرام میں کارتی کارین نے افیر کی خبروں پر کھل کر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کے ساتھ کافی پینے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے ڈیٹ کر رہا ہوں دو لوگوں کو ساتھ دیکھتے ہی افیر کی خبریں اڑنے لگ جاتی ہیں اس کے آگے انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہنڈر پرسنٹ سنگل ہوں اور دو سال کے لیے اپنی فلموں کو لے کر کافی وزی ہوں کارتکارین کا نام سیف علی کان کی بیٹی سارا علی کان نیتک روشن کی کزن پشمینا روشن اور چنگی پانڈے کی بیٹی انانیا پانڈے سے جڑ چکا ہے اس کے آرابہ ایکٹر کا نام نیہاری کا تھاکور سے بھی جڑ چکا ہے ویسے کارتکارین کے اس بیان کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ہی ضرور بتائیں